بولٹنگ کا آغاز کرے اہم خبر سے وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر مالک سے جے یاسر کیا ڈیٹیلز مل سکیں اس ملاقات سے مطالق مزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بحمی دنچسپی کے اہم مو ڈسکس ہوئے ہیں اس ملاقات میں آپ کو بتائیں کہ مزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے باہمی دلچسپی کے امور بھی ڈسکاس ہوئے ہیں اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز یاسر مالک نے ہمیں جوائن کیا ہے یاسر کن امور پر گفتگو ہوئی اس ملاقات میں دیکھیں وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کر کام کرنے پر زور دیا گیا ہے اور شہباز شریف نے ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری کو حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ہے وہ گورنر کی پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے گورنر کی تقرری کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے لیے جو نام میں وہ تجویز کی ہیں وزیراعظم نے دونوں نام جو ہیں وہ جلد اپنی اروائز کے ساتھ صدر مملکہ تعاصف علی زرداری کو بجوانے کی جکین دھیانی جو ہے وہ کروا دی ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب کے لیے سردار سلیم حیدر اور خیبر پختون خواہ کے لیے فیصل کریم کنڈی کا نام بطور گورنر جو ہے وہ تجویز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں نام جو ہیں وہ اب وزیراعظم شہباز شریف تو اہم تائناتیوں سے متعلق دسکشن ہوئی ہے اس ملاقات میں یاسر ملک بہت شکریہ آپ نے ڈیٹیل بتائی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر خان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا ہے سردار سلیم حیدر خان کا تعلق زلہ اٹک سے ہے اس سابق پر فاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں سردار سلیم حیدر خان پیپلز پارٹی راول پینڈی ٹویین کے سادر بھی ہیں اور چیرمن پیپلز پارٹی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ آپ ہمارے گورنر پنجاب ہوں گے سردار سلیم حیدر کی جانب سے کہا گیا مزید ان کا کیا کہنا تھا بیوری چیف راہور حسن رسا ہمیں بتائیں گے جی حسن دیکھیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباز زرداری ہاؤس میں سینئر اہنماؤں سے ملاقات ہوئی جس میں سردار سلیم بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر راجہ پرویز اشرف سید حسن مرتضی اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر خان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو گورنر پنجاب کے طور پر نامزد کیا ہے اگر پھر اس میں ان کا مبارک باتیں بھی پیش کی گئیں وہاں پر موجود جو رہنمات سردار سلیم حیدر خان کا تعلق جو ہے اٹیک حلقہ ففٹین نائن سے ہے انہوں نے نائنٹی نائنٹی سیور میں اپنی عملی طور پر بقاعدہ سیاسی عملی میں انہوں نے قدم رکھا اور سیاست کا آغاز کیا تھا دوزار آٹھ میں حلقہ این اے ففٹین نائن سے جو کہ اٹیک بنتا ہے وہاں سے انہوں نے میمبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپس پارٹی کی ٹکٹ سے انتخاب لڑا تھا اور کامیاب ہوئے تھے جس کے بعد یہ سردار سلیم حیدر خان دوزار آٹھ میں معاون خصوصی برائے آورسیز پاکستانیز بھی ان کے رہ چکے ہیں پھر اس کے بعد وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع اور دفاعی پیداوار کے عدے پر بھی ان کو تائنات کیا گیا اس وقت بھی ان کی پرفارمیس بہتر تھی اور اٹیک میں ان کو اہم ذمہ داری پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے سوپی گئی تھی میری دنیا ٹی وی کی سردار سلیم حیدر خان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اور امید یہی ہے کہ بہت جلد اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اور پاکستان پیپس پارٹی کے عام ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ براول گوٹوز زہداری کی شہواز شیف سے ملاقات کے بعد ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر گورنر پنجاب کا جو ہمارا فارمولہ تیہ ہوا تھا کہ گورنر پنجاب پاکستان پیپس پارٹی کا ہوگا اس میں سردار سلیم حیدر خان کا نام فائنل کیا گیا ہے اور ان کے بقاعدہ نامزدگی کا نوٹیفکیشن کے لیے اور سردار سلیم حیدر خان جو ہے وہ گورنر پنجاب کا بقاعدہ چارج سنبھالیں گے سردار سلیم حیدر خان نے دنیا ٹی وی کو یہ بھی واضح کیا کہ وہ پنجاب میں پاکستان پیپس پارٹی کو مضبوط بنانے اور پنجاب کے معاملات کو اور وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنا بھرپور طریقے سے کردار نبھائیں گے پاکستان پیپس پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا اور بھرپور طریقے سے ان کے اعتماد کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے ملک کو اور عبام کی ترقی کے لیے جو ہاؤ سکا وہ اپنا حصہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے جی جی کہہ حسین بہت شکریہ آپ بی آر میں حالیہ کھار پر چارٹ سے افسران ناخوش ذرائع ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ایک ان لینڈ ریوینیو اور قسم ساویسز کے افسران کا تحریری اہدجاج ایف بی آر کے مختلف شعبوں میں کام سست روی کا شکار ہو چکا ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز مدسر علی رانہ سے مدسر کیا تحفظات ہیں افسران کے جی حالیہ ہی دنوں میں ایف بی آر میں جو گریڈ 21 اور 22 کے افسران کے تقرر و تبادلے ہوئے ہیں اس کے باعث ایف بی آر افسران میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ذرائع ایف بی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے مختلف شعبوں میں کام سست روی کا شکار ہے اور جس کے باعث ایف بی آر کو گزشتہ ماہ اپریل کے دوران تقریباً ریوینیو سو ارب روپے کے ریوینیو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے مجموعی طور پر ذرائع ایف بی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جون 2014 کے اختتام تک جب روامالی سال اینڈ ہوگا تو ایف بی آر کا ٹارگٹ 9,415 ارب روپے کا حاصل نہیں کیا جا سکے گا اور اس میں مجموعی طور پر دو سو سے تین سو ارب روپے ریوینیو شارٹ فال کا خدشہ ہے ایز رائع ایف بی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے مدسر علیہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ مسلمی قنون کے جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جعفر مندوخیل مسلمی قنون بلوچستان کے صدر ہیں اسے پر بات کرنے کے لئے عرفان سعید کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائیے مسلمی قنون کے جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان کے صدر جعفر مندوخیل جو کہ مسلمی قنون کے صدر بھی ہیں انہیں گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سے قبل حکومت سازی کا جو فارویلہ پیہ کیا گیا تھا بلوچستان میں بلوچستان نے جو فیصلہ کیا جاتا تو وہ مسلمی قنون کے جو امیدوات شیخ جعفر مندوخیل ان کا نام حقیقت سے یادید کرتا تاہم اب مسلمی قنون کی مدیبی قیادت میں شیخ جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا نیا جو فیصلہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جی چھیک ہے بیرچیف کوئٹا عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ